موبیڈک کے چپٹر فائف کے بارے میں اس کا چپٹر فائف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ یہ ویل فش کو پکڑتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو چپٹر فور میں ہم نے پڑھاتا کہ اس میں جب وہ جائنٹ سکوٹ کو کھانے کے لیے ایک ویل آتی ہے تو پھر یہ اس ویل کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو جہاز میں لے آتے ہیں 36 من سرنگ کے ساتھ وہ اسے لے آتے ہیں تو اب یہاں پہ اس ویل کو زنجیروں کے ساتھ بان کر کھینچتے ہیں شپ میں اور پھر اس کو اس شپ میں لے آنے کے بعد اس کو پھر ڈسپلی کیا جاتا ہے اس کو لٹکایا جاتا ہے سب سے بڑے میسٹ کے ساتھ سب سے بڑے پول کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اور سٹار وک اور سٹب اپنے سپیٹس کے ذریعے بیلچوں کے ذریعے اس پہ وار کرتے ہیں اس پہ اس کو ہٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت بڑا سراخ کرتے ہیں تاکہ اس میں ایک ہک ڈالا جائیں اور اس ہک کی وجہ سے اس کو آسانی سے لٹکایا جا سکیں اس میں سراخ ہون جانے کے بعد اس میں ہک ڈالنے کے بعد پھر ایک رسی پھینک کی جاتی ہے اور ٹوس کی جاتی ہے بڑا میسٹ ہوتا ہے اور اس سے دوسرے سائٹ پہ گرائی جاتی ہے اب یہ رسی ایک سائٹ سے اس ہک کے ساتھ بندی ہے جو کہ بیل کے اندر ہیں اور اس کا دوسرا سراخ میسٹ کے دوسرے سائٹ پہ ہیں تو سارے لوگ اپنا پورا فورس لگا کر اپنا پورا زور لگا کر وہ رسی کھینچتے ہیں وہ روک کھینچتے ہیں اور اس طرح ویل کو اوپر لے جاتے ہیں جس طرح ہم قربانی کے دن بکرے کو زبا کرتے ہیں اور اس کو اوپر لے جا کر لٹکاتے ہیں تو اس طرح اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کو لٹکا جانے کے بعد پھر اس کی جو فرسٹ فیز انیشل فیز آف کٹنگ شروع ہوتی ہے ابتدائی مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے کٹنگ کا جس کو سیٹنگ ان کہتے ہیں اشماعیل کے مطابق تو اس میں یہ سارا کام ہوتا ہے کہ اس میں وہ ہک لگا جاتا ہے اور ان کو لٹکا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سٹار بک اور سٹب ان سے جو فرسٹ کٹنگ ان میں جو اس کے بوڈی کا جو فرسٹ خول ہوتا ہے اس کے بوڈی کی جو جو جسے ہم فرزم پر سکن کہہ سکتے ہیں اس کو اتارتے ہیں اور اس کو اتارنے کے بعد پھر اس کو رول ڈاؤن کیا جاتا ہے اسے گھومائے جاتا ہے تاکہ اس کے چربی کو اس کے فیٹ کو اس کے بلبر کو تہہ اور لیئرز ہوتے ہیں تاکہ ان کو اس طرح اس سے اتارے جائیں تو بلبر اس سے ایک ایک تہہ کٹی جاتی ہے اور اس کو نیچے رکھا جاتا ہے پھر ان بلبر کو ان ڈیفرنٹ تہہوں کو کٹنے کے بعد ان کو سلائسز ایک تھن سے لیئرز کی شکل میں مزید کٹا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک جہاز میں بنے گئے شف میں بنے گئے بلبر روم میں شف کیا جاتا ہے بلبر روم کیا ہوتا ہے فیٹس کا روم چربی کا روم تو بلبر روم میں ایک بہت بہت بڑے بڑے آئرن پارٹس ہوتے ہیں جس میں اس بلبر کو پگلائے جاتا ہے میڈ کیا جاتا ہے بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے آئل نکالا جاتا ہے پھر اس آئل کو وڈن بیررز میں لکڑی کے بنے ہوئے بڑے بڑے مرتبانوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو سر ہوتا ہے لیڈ ہوتا ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے ویکس کے ذریعے موم کے ذریعے سر مکمل طور پر بند کیا جاتا ہے تاکہ جہاز میں کوئی کسی بھی ٹائم پر اگر کوئی توفانی لہرے ہوں جہاز ہچکولے کا تا ہو جہاں شپ میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ کھلے نہیں اور آئل ضائع نہ ہو تو اس طریقے سے جب اس وین سے تمام بلبر تمام فیٹ تمام چربی اتار دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی بوڑی جو ہیں مزید اس میں بلبر یا چربی قائم نہیں رہتی تو پھر اس بوڑی کو اپنے ہیٹ سے جدا کر دیا جاتا ہے بھی ہیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کا سر اس سے جدا کر دیا جاتا ہے اور نیچے کی بوڑی کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے کسی کام کی نہیں ہے اس کو فشورٹنگ کیلئے پھینک دیا جاتا ہے اب اس کا سر باقی رہ جاتا ہے اس کے سر میں کافی زیادہ سپرمیسٹی ہے اور کہتے ہیں اشماعیل لکھتا ہے کہ ایک بڑے سپرمی ویل کے سر میں جو سپرمیسٹی ہوتی ہے وہ ایک شپ میں کام کرنے والے تمام سٹاف ممبرز کے مالدار بننے کے لیے رچ بننے کے لیے کافی ہے تو اس ویل کے سپرمیسٹی اب سپرمیسٹی کیا ہوتی ہے وہ لوشن میں استعمال ہوتی ہے وہ کینڈریز میں استعمال ہوتی ہے اور وہ ڈیفرن اور چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں تو اس سپرمیسٹی کو اب نکالنے کا مرحل آتا ہے اور یہ ایک بڑا چیلنجبل ٹاسک ہوتا ہے تو اس چیلنجبل ٹاسک کے لیے سٹاربک ٹیشٹگو کو سیٹ کرتا ہے اور ٹیشٹگو سٹاربک کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے اس کے سلیپری ہیٹ کی طرف جمپ لگاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے تو شمائل بڑے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ بڑی بہادری کے ساتھ اس کے سلیپری پسلنے والے ہیٹ اس کے ہیٹ سے انسان پسلتے ہیں لیکن وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر اس کے اپنے سپیرز کے ذریعے نیزے کے ذریعے اس کے موں کے سپاؤٹ اس کے موں کے چاروں طرف سراخ بنا لیتا ہے اور اتنا بڑا سراخ بنا لیتا ہے کہ اس کو اندر سپرمیسٹی نظر آ جاتی ہے سپرمیسٹی پہنچنے کا راستہ وہ بنا لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ بالٹیوں کو بکٹس کو رسی سے بان کر بالٹی کو نیچے اتارتا ہے جس طرح کوئیں سے پانی نکالتے ہیں اور اس طرح اس کے موں سے اندر سے نیچے سے وہ سپرمیسٹی نکالی جاتی ہے اس انداز میں جب ایٹی یا نائنٹی بکٹس نکالی جاتے ہیں تو اس پہ تیشٹی کو بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور بہت زیادہ تھک جانے کی وجہ سے وہ تڑا سا کڑا ہو جاتا ہے اپنا کمر سیدھا کرنے کے لیے اب وہ جو تھوڑا سا کمر سیدھا کرنے کے لیے کڑا ہو جاتا ہے تو وہ تو سلپری ہیڈ ہوتا ہے تو وہ پسل جاتا ہے اور ویل کے موں کے اندر گر جاتا ہے سارے لوگ ایک شور مجھ جاتا ہے یہ کیا ہوگیا تو بڑا خوفنات کم ہوگیا اب چونکہ یہ وہ تو ایٹی نائنٹی بکٹس نکال چکا ہوتا ہے اس لئے اس میں وہ گر کر اس میں ڈوبتا نہیں ہے وہ مہت کم ہوتا ہے اس میں وہ ڈوب کر اس کے مرنے کا کوئی چنس نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کے پاؤں تک یا شاید اس کے ناف تک وہ سپرانیسٹری ہوتی ہے اب وہ واپس اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نکلنے کی کوشش میں کہتے ہیں کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ یہ کیا ہوگیا بہت خوفنات کم ہوگیا بہت خراب کم ہوگیا لیکن اشمائل کہتا ہے کہ اس سے بدترین دا ورسٹ سیچویشن ہے اس سے بدترین سیچویشن ہے بھی آنے والی تھی وہ یہ وہ کیا تھی کہ جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سر بہت زیادہ ہلتا ہے اور جھولتا ہے اور اس کی وجہ سے جو زنجیر ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سر لڑکنے لگتا ہے اور سمندر میں گر جاتا ہے تو اس سمندر میں گر جانے کی وجہ سے اپنے ساتھ جہاز کو بھی انٹا کر دیتا ہے اور جہاز میں جو شپ میں جو کریو ہوتا ہے وہ بھی سب گر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی پول کے ساتھ وہ کو پکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے سر گر جانے کے بعد شپ پھر واپس اپنی حالت پیار جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے وہ تو ابھی اس وقت تک تو وہ امویل کے موں میں تھا اور شپ کے اوپر تھا تو ہم کسی طریقے سے نکال سکتے تھے لیکن اب تو وہ پانی میں ہی چلا گیا تو اب وہ اس پر کہاں سے نکالیں گے اشمائل بہت زیادہ غم کے ساتھ یا بہت زیادہ افسوس کے ساتھ ٹیشٹ گو کے نام سکتے ٹیشٹ گو ایک بکارتا ہے کہ انہوں نے ٹیشٹ گو کہاں چلے گے سب مہرانے کے کیا کریں ایسے میں جو کوئی کوئی گھواتا ہے وہ ایک سورٹ کو ہاتھ میں لے کر ایک بڑی چوری کو جاتا ہے وار کو ہاتھ میں لے کر جمپ لگاتا ہے ڈائف کرتا ہے پانی میں اور کافی منٹوں تک جب وہ بھی اوپر نہیں آتا تو لوگ مزید پریشان ہو جاتے ہیں مزید خوف و حراس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو ایک کرو رہے تھے وہ تو دوسرا بھی چلا گیا اب وہ بھی اس کے ساتھ شاید ڈوب گیا کافی منٹس کے بعد کافی ٹائم کے بعد ایک برسٹ کے ساتھ برسٹ مینز ایک تیز آواز کے ساتھ پانی کی وہ چیرتے ہوئے اکویک پر باہر آتا ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں اس نے ٹیشٹگو کو سہارا دیا گیا ہوتا ہے اور لوگ بہت چیئرنگ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تانیاں بجاتے ہیں خوشی سے نعرے لگاتے ہیں خوشی سے چیخیں مارتے ہیں اور بورڈز کو لوگر ایک بورڈ کو ایک کشتی کو نیچے اتارا جاتا ہے اور ان دونوں کو جہاز پر لے آتے ہیں تو اشماعیل کہتا ہے کہ میرے خیال میں جب وہ اندر گیا ہے تو اس نے اپنے سپورٹ سے اس سر کو تلاش کرنے کے بعد اپنے سپورٹ سے اس کو جگہ جگہ سے چیر رہا ہے اور جب اس کے چیر گیا پھر تو وہ پانی ہی پانی تھا اور وہ تو دونوں پہلے سے ہی سویمرز تھے لیکن ٹیشٹگو وہ تکاوٹ کی وجہ سے بھی اور در کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اس میں کمزوریہ چکے تھی تو اس لیے کوئی پیک نے اس کو سہارا دیا اور دونوں اوپر آ گئے اشماعیل کہتا ہے کہ بعد میں میں نے کوئی پیک سے پوچھا کہ آپ نے کیسا کیا آپ اس میں کیسے کامیاب ہوئے کیا آپ کے ساتھ اپنی کامیابی کی وجہ کیا تھی تو کوئی پیک نے کہا کہ اشماعیل میری ایک بات سنو کہ اگر آپ میں یقین ہو اور اعتماد ہو اور فیت اور اگر آپ میں یقین ہو ایمان ہو اور بختہ مطلب ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد ہو تو آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اشماعیل جو ہے اس نے سر ہلایا نوڑڈ ہی نوڑڈ ہیس ہیٹ اس نے اسبات میں اپنا سر ہلایا پازٹیو یس میں اپنا سر ہلایا اور اس کے ساتھ یہ چپٹر فائف ختم ہو جاتا ہے تینکیو